اپنا کسی نے کہا نہیں، غم سے رشتہ رہا نہیں سبب فاصلوں کا یہ نزدیکیاں ملا تو سب سے جڑا نہیں حسرتوں کنہ مارا کبھی حاصل کے لیے مرا نہیں ذرا سا بدل کر دیکھو نظریہ، پھر کوئی نظارہ بورا نہیں ہاں، علم مجھے بھی ہے غم اور خوشی کا آدمی ہوں خدا نہیں اوکے نمازکار آداب سچری اکال، ہائے ایفری وان میرا نام شمی نارنگ ہے میری پیدایش دلی کی ہے، میرے والد صاحب جو کہ فوج میں تھے ان کی زیادہ تر پوسٹنگ دلی میں رہی تو میری پرورش بھی دلی میں ہوئے انجینین میں نے جس کالج سے کی اس کالج کا 1977 میں ایک آڈیٹوریم بن رہا تھا اور اسی آڈیٹوریم کو بنانے کے لیے امریکنز آئے ہوئے تھے ہم لوگ وہ آڈیٹوریم کو بنتا ہوا دیکھنے گئے کہ یہ بنایا کیسے جاتا ہے، اس میں کیا کیا ٹیکنکالٹیز ہوتی ہیں تو اس امریکن نے مجھے کہا کہ can you come here and say something on the microphone خیر میں اس microphone پہ گیا میں نے بولنا شروع کیا تو وہ صاحب جو سیڑھی لگا کر بڑے بڑے سپیکرز کو دیوار سے ٹانک رہے تھے وہ نیچے اتر آئے انہوں نے میری آواز کو سنا اور کہا have you ever heard your voice on the microphone تو میں نے کہا صاحب مجھے تو موقع ہی کبھی اس طرح سے نہیں ملا microphone پہ آنے کا تو انہوں نے کہا don't you think you're wasting your time آپ اپنا سمیں برباد کر رہے ہیں تو آپ کل مجھ سے ملیے میں دلی کے USIS سے آیا ہوں جسے United States Information Service کہا جاتا ہے ہمارا ایک چھوٹا سا studio ہے اور ادھر سے ہمارا ایک ہندوستان کی طرف سے ایک چھوٹا سا چینل جاتا ہے جسے VOA کہتے ہیں یقین مانی ہے مجھے VOA کا مطلب نہیں پتا تھا BBC سنا تھا VOA کا مطلب نہیں سنا تھا پھر معلوم پڑا کہ VOA stands for Voice of America تو خیر میں زیادہ technical رجحان کی وجہ سے وہاں چلا گیا studio کے اندر گیا تو پہلی مرتبہ میں نے اتنا خوبصورت اور اتنا modern studio دیکھا تو انہوں نے مجھے ایک پنہ دے دیا لیکن جیسے میں نے جیسے ہی پنہ پڑا وہ ہندی میں تھا میں نے جب پڑا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ باہر آتے ہی ان گوروں نے مجھے سو روپے پکڑا دی اور یہ بات ہے 1977 کی آپ سوچئے کہ اس زمانے کے سو روپے یعنی آج کے دس ہزار روپے خیر میں بیٹھ گیا کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں نے ساتھ کیا ہوا اس وقت پہلی بار یقین ہوا کہ آپ کی نیتی آپ کے ساتھ اگر ایشور ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ہماری ملاقات ایک شخصے ہوئی جو دردشن کے لیے کام کرتے تھے انہوں نے کہا بھائی نیوز ریڈنگ کے لیے کچھ لوگوں کی ضرورت ہے اور نیشنل چینل شروع ہونے والا یہ 82 کی بات ہے 82 کی تب ایشیاد ہونے تھے اور اس کو راشتری سطر پر پھیلانا تھا خیر میں نے فارم بھرا اور اس کے بعد ہمیں بلائے گیا کیمرہ ٹیسٹ میں آپ کیونکہ الفابیٹیکل ہی سنا آیا میں نے کہ دس ہزار اپلیکیشن آئی تھی اس میں سے تین سو وائس کے لیے بلائے تین سو میں سے سو لکھنے والوں کے لیے کو بلائے جو ریٹن ٹیسٹ کے لیے بلائے گئے اس میں سے 25 بلائے گئے کیمرہ ٹیسٹ کے لیے اور اس کے بعد بہت ہی بڑے ایک لیجن جو نیوز کے تھے ریڈیو کے دیوکی نندن پانڈے جی اسی پینل کے ساتھ سے تھے انہوں نے خود آکے کہا کہ بھائی تم نے بہت اچھا پڑا ہے تو ہم نے جیسے ہی نیشنل بولٹن نوملی لوگ ایک ایک سال پڑتے تھے لوکل کا ہمیں دو مہینے باد ہی نیشنل پر لائے گیا ہم نے پڑا لوگوں کو پسند آیا then that's a history لوگ پریچت تھے میرے آواز سے تو یہ سوچا گیا کہ میٹرو کے لیے آواز خالی مہیلاؤں کی لی جائے یا کامبینیشن بنایا جائے شریدہرن صاحب نے کہ یہ تو کامن ہے بہت سارے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں زیادہ تر مہیلاؤں کی آواز لیتے ہیں تو اس باری کوچھ چینج کر کے دیکھتے ہیں ہم لوگ کیونکہ پہلی مرتبہ دلی میں انٹیڈیوز ہو رہی ہے میٹرو بلکہ بھارت میں تو ہم ایسا کرتے ہیں ہم لوگ پرش سور لیتے ہیں ہندی کے لیے اور رنی کھلنا کو انگریزی میں لیتے ہیں میلا سور کے حساب سے چلو ہم نے نہیں سوچا تھا کہ اپنے آپ میں یہ کرانتی بن جائے گا اور دھیرے دھیرے لائنے بڑھتے گئیں روٹس بڑھتے گئے اسے انیواریا کر دیا کہ ساب جہاں بھی میٹرو میں ہندی اور انگریزی بھاشاؤں کی ضرورت ہوگی وہاں شمین آرنگ اور رنی کھننا تو ہوں گے ہی ہوں گے آج آپ سکول میں جاتے ہیں تو لوگ بڑا بڑا پوسٹر لگاتے ہیں ویلکم میٹرو آنکل اس سے بڑھ کر آپ کو آشیرواد اور اس سے بڑھ کر بلیسنگ کیا مل سکتی ہے کہ جب تک ہڈا سٹی سینٹر کا نام ہڈا سٹی سینٹر رہے گا راجیو چوک کا نام راجیو چوک رہے گا آپ کی آواز تو رہے گی رہے گی مجھے لگتا ہے آپ کی زندگی تب تک بہترین ہے جب تک آپ اٹیچمنٹ کیلئے نہیں مرتے ہم بہت اٹیچ ہو جاتے ہیں ہم اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے ماضی کا اتیت کا بوجھ اپنے کندھے پر لٹکا کر گھومتے رہتے ہیں اور اسی کے ساتھ اٹیچٹ رہتے ہیں جڑے رہتے ہیں نہیں لائیں گے دوراب اور جڑاب میں فرق نہیں لائیں گے مجھے لگتا آپ کو زندگی کی پریبھاشا سمجھ آئے گی تو میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ بہت زیادہ ایکسپیکٹ مت کیجئے چھوٹی سی لائن سنا کرتے تھے سب سے بڑا زندگی کا روک کیا کہیں گے لوک تو جس دن آپ وہ ریاکشن پر جینا بند کر دیں گے اس دن آپ سب سے بڑی خوشی حاصل کر لیں گے پھر والد صاحب ہمیشہ کہا کرتے تھے nobody can hurt you without your consent آپ کی مرضی کے بغیر آپ پہ کوئی اثر نہیں ڈال سکتا آپ کو دکھ نہیں پہنچا سکتا اگر آپ مجھے جذباتی طور پر باتوں سے اپنی زبان سے اپنی اوریٹری سے مجھے دکھ پہنچانا چاہتے ہیں اور میں نہیں دکھی ہونا چاہتا تو وہ آپ کی ہار ہے اور میری جیت ہے میں کہاں رکھتا ہوں اور شوفرش کی آواز سے مجھے جانا ہے بہت ہونچا حد پرواز سے اپنی حسرتوں کو مارو مت لیکن حاصل کے لیے مرو مت میرا بس ہمیشہ یہی کہنا ہے تو سب سے اڑی بات جو زندگی کی ہے سانگتولن اور بی اگوڈ لسنر تو جس دن آپ ان چیزوں میں وشواس کرنا شروع کر دیں گے یا سامنے والے کی قدر ڈالنا شروع کر دیں گے نہ جانے یہ کھوٹا سے کب کام آ جائے جس دن اس فلوسفی میں کام کریں گے آپ کی زندگی بہتر ہوتی چلی جائے گی آپ کو ایک سکون حاصل ہوگا میرے جیون کا سب سے بڑا لکش یہ ہی ہے کہ میں نے آج تک لکش نہیں بنایا میں ساہر صاحب کی وہی غزل ہمیشہ یاد کرتا ہوں میں زندگی کا ساتھ نبھاتا چلا گیا بس جو مل گیا اسی کو مقدر سمجھ لیا تو آپ اپنے بیسک ایفورٹس کو جتنا کر سکتے کریے اور ہمیشہ اس لیول تک ضرور پہنچیے جہاں کہ آپ کوشش کر رہے ہیں کوشش کرتے رہیے نہیں ہوگا تو گھر ضرور آنے دیں گے آپ کو کوئی روکے گا نہیں دیکھے زندگی میں ایمپلیمنٹیشن کسی بھی چیز کو عمل میں لانا بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے آپ ایک طرف ڈی ٹی سی کی بسوں میں سیر کرتے ہیں آپ پوری لیبرٹی ہے پوری آزادی ہے اسے آپ سوچھ رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں لیکن آپ نے ایک کلچر پیدا کیا میٹرو میں کہ سوچھتا ہونی چاہیے تو ہونی چاہیے ڈسپلینک انوشاسن ہونا چاہیے مہیلاؤں کے لیے آرکشت ڈببا ہے تو پہلے پانچ بار آپ غلطی کریں گے جب چھٹی بار آپ کو CSF کا ڈنڈا پڑے گا تو آپ لائن پر آ جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میٹرو نے سب سے پہلا جو ہمیں سبق دیا کہ بوس اگر آپ یاتری لوگ اپبھوکتا لوگ انوشاست ہو کر ڈسپلینڈ ہو کر اپنی ذمہ داری نبھائیں گے تو ہر ویوستہ ٹھیک رہے گی میری زندگی میں آپ سبھی کا سواگت ہے اگلا سٹیشن آپ کی منچہ ہی منزل ہے میری دعا ہے خوشیوں کے دروازے آپ کے لیے چاروں اور سے کھولے رہیں Thank you very much